یہ حکومت پاکستان طریق انصاف کی اپنا تیسرا بجٹ بھی پاس کروانے میں کامیاب ہو گئی ہے جب یہ بجٹ پیش کیا جارہا تھا اور اس سے پہلے اپوزیشن کی جانب سے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ اپوزیشن جماعتیں متحد ہو جائیں گی پیپلز پارٹی نون لیگ کا ساتھ دے گی شہباد صریف کو اپنے تمام ایم این اے سپرت کر دیے گئے لیکن اس کے باوجود بھی اپوزیشن کامیاب نہیں ہو سکی اور بجٹ سیشن کی اختتامی تقریب جو اختتامی تقریر تھی وزیراعظم عمران خان کی اس میں انہوں نے ایک ان کا بدلہ ہوا رویہ سامنے آیا جب انہوں نے اپوزیشن کو دعوت بھی دی ان سے تجاویز بھی طلب کی کہ الیکشن اصلاحات ان کی حکومت کرنا چاہتی ہے اور اپوزیشن آئے اپنی تجاویز لے کر اور اس کو وہ سنیں گے ان کی قابل عمل تجاویز کو کنسیڈر بھی کریں گے لیکن پھر اس کے اگلے ہی روز اس کے ایک روز بعد جب قومی سلامتی کا انتہائی اہم اجلاس ہوا جس میں اپوزیشن کے تقریباً تمام ہی سینئر لیڈرز موجود تھے شہباز شریف وہاں پر تھے بلاول بھٹو وہاں پر تھے وہاں سے پرائم منسٹر عمران خان غائب تھے وہ وہاں موجود نہیں تھے تو اس سے ایک تاثر یہ ملا کہ شاید عمران خان صاحب نے اسمبلی کی تقریر کی حد تک تو چونکہ وہ ایک ڈیل ہوئی تھی کہ اپوزیشن ان کو تقریر کرنے دے گی اور وہ اپوزیشن پر تنقید نہیں کریں گے تو وہاں کی حد تک تو انہوں نے اپوزیشن کوئی تجویز دی ہے لیکن شاید مستقبل میں وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے پر یقین ابھی بھی نہیں رکھتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی اور معاملات ہیں جن پر آج کے پروگرام میں کچھ روشنی ڈروانے کے ہم کوشش کریں گے کیونکہ حسن نصار صاحب سینئر کولومسٹ سینئر تجزیہ کارہ محسط موجود ہیں تو گفتو کے سلسلے کاؤنی سے آغاز کرتے ہیں حسن صاحب اظہر ہے اس حکومت نے اپنا تیسرا بجٹ پاس کروا لیا عام طور پر بڑی آسانی سے حکومتیں بجٹ پاس کروا لیتی ہیں لیکن بڑے دعوے کیے گئے تھے بڑا یقین دلائے گیا تھا عوام کو اپوزیشن کی جانب سے کہ ہم متحد ہیں اور یہ ایک عوام دشمن بجٹ ہے اس کو ہم پاس نہیں ہونے دیں گے شروع کے دو روز شہباز شریف صاحب کی تقریر کے دوران جو مناظر سب نے دیکھے وہ انتہائی افسوسناک تھے لیکن انجام اس کا بہتر ہوا کہ وزیر آزم نے بھی اپوزیشن کو دعوت دی کے آئیں بیٹھیں الیکشن اصلاحات پر بات کریں ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں تو کیا تفسر کریں گے اس پوری صورتیال پریج اٹھال پریج جو اٹھارہ بیس دن ہوتی رہی کچھ بھی نہیں افسوسناک ہے جو ان کی کلاس ہے جو ان کی تربیت ہے اس طرح کی یہ لوگ ہیں ان سے وہ جب ایس پاکستان ہوتا تھا تب وہ پیپرویٹ مار کے ڈیپٹی سپیکر مار رہی تھا اسیمبلی میں تو کیریکٹر ہیں ہم لوگوں کا ایک خاص طرح کا کہنے کو کہتے رہے ہیں آپ کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اسی طرح کا ٹیلنٹ ہے جس کی کمی نہیں ہے باقی بجٹ کے بارے میں یہ کہنا کہ جی یہ میں دیانداری سے سمجھتا ہوں کہ گون کنڈیشنز میں اس سے بہتر بجٹ میرا خیال ہے ممکن نہیں سیدھی دیاندارہ نہ رہے تو یہی ہے دوسری بات جب یہ کہتے ہیں ہم متحد ہیں یہ کہاں متحد ہیں سوائے لوٹ مار کرنے کے یہ ملک یہاں پہنچ گیا ہوتا اگر یہ متحد ہوتے کسی جنون کوئی قوز ہوتا ان کے سامنے ان کا کوئی خوبصورت کوئی ایجنڈا یا کوئی ٹاگٹ ہوتا جس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں قائد اعظم محمد علی جنا اپنا اتنا خوبصورت سارا کیریئر ویریئر ساری ایجوکیشن بہاں ہوئی چھوڑ چھاڑ کے برے صغیر میں آگئے ہیں یہاں سے جو قائد اعظم ثانی ہیں وہ فرار ہو کے انگلینڈ بیٹھا ہے کیا یہ اکٹھے ہو گئے اور ویسے بھی بانمتی کا کھنبہ ہے یہ اب تک انہوں نے کیا اچیف کیا ہے کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کیاوس ہے بےہودگی ہے لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے اور سسپین سیکشن کی ایک گھٹیا سی فلم ہے اور کیا ان کے پلے اور ان کی فرسٹریشن اسی لیے ہے میں جنرمی بلی یہ اتنے نیم پاگل ٹائپ تھوڑا سا تو ہوش ہونا چاہیے تھا ان کو لگ رہا ہے کہ اگر عمران کو مناسب وقت مل گیا تو دیل بھی ڈومڈ فوریور یہ سیاسی قبرستانوں کے سپورٹ ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیونکہ جو کچھ ان کی پرفارمنٹر ہے باقی آپ ایک ٹرم آپ نے بولی ہے مجھے حیرت ہوتی ہے پورا ملک میں بھی ایک زمانے میں اپنی جہالت کے زمانے میں میں بھی کہتا تھا انتخابی اصلاحات مجھے بتائیں کون سی انتخابی اصلاحات ہیں جس کے نتیجے میں میڈل کلاس کے اور لوڈ میڈل کلاس کے ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگ اسیمبلیوں میں جا سکیں گے مجھے بتائیں جس ملک میں موروسیت ہو جس ملک میں ایلیکٹیبلز جیسی مقروح گندی ٹرم ہو یہ ہوتی ہے بار بھی مجھے پتا ہے مجھے نہ کوئی بتائے یہ لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتا ہے یہاں تو ٹوٹل سارا ملکی ان کے سپورد ہے مجھے بتاؤ کون سی مشین ہے جو موروسیت ختم کرے گی آپ بتاؤ مجھے کون سی جو دولت دھونس گھنڈا گردی بدماشی اس طرح کی چیزوں کو ختم کرے گی نہیں انتخابی اصلاحات میں جو اصل جو کہانی ہے وہ بہت لیمیٹڈ ان کا رول ہوگا کہ جو ننگی چٹی دن دھیاڑے بیلڈ باکسی گائب ہوگئے اور یہ ہوگیا اس طرح کی چیزوں میں ٹھیک ہے میں خود بڑا چیمپین رہا ہوں انتخابی اصلاحات کا بٹ اوور اپیریٹ میں بات مجھے ساری سمجھ میں آگئی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بھائی میرے کون سی انتخابی بتائیں مجھے اچھا تعلیم نہیں ہے لوگ جاہل ہیں جذباتی ہیں مفات پرست ہیں امیجیٹ اپنا گین دیکھتے ہیں کون سی انتخابی اصلاحات ہیں جو عام آدمی کو یہ تمیز سکھائیں گی کہ ووٹ کس کو دینا ہے اور کس حدیث کو نہیں دینا بتائیں یہ تو کیمے والے نان ناشتے ہیں یہ میری ٹرمز ہیں جو آج کافی دیسے لوگ بہت شوق سے استعمال کر رہے ہیں یہ کیمے والے نان ناش رہے ہوتے ہیں انتخابی مہموں میں تو پتہ نہیں ہوتا کبھی غور سے کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ لیڈر شیڈر کو نہ دیکھیں سٹیج کو گولی مانیں آپ دیکھیں آڈینس ان کے چیرے دیکھیں ان کی باڈی لینگویج دیکھیں ان کے نعرے ان کا ہزیانی ہیڈانی چیرے ان انٹیلیجنٹ فیسز غیر ذہین غیر تعلیم یافتہ ٹوٹل سر سے پاؤں تک جہالت میں غرق تو ان کو کون سکھائے گا بھی اس کو ووٹ دینا چاہیے نہیں دیں کیسا کیسا بدماش سب کو پتا ہوتا ہے چورہ اور پرانا چورہ ہے پہلے الیکشن سے پہلے یہ پیدل تھا آج یہ اہرپتی بن چکا ہے سب پتا ہوتا ہے پھر اسی کے اس میں سعید اس حکومت کے ذہن میں بھی جو تصور ہے الیکشن اصلاحات کا وہ صرف الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی حد تک محدود ہے وہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوانی کی حد تک محدود ہے یہ حکومت بھی تین سال گزرنے کے باوجود بھی نظام کو بدلنے کے لیے تو کوئی قدم نہیں اٹھا سکی اس جانب اس ٹریک پر تو کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ساری توجہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دلوانے پر ہے یا پھر ایک حل نکال لیا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا نظام رائج ہو جائے اور الیکشن صاف و شفاف ہو جائیں گے نظام کی طرف تو کوئی بھی نہیں سوچ رہا دیکھو جتنا ممکن ہو سکتا اتنا ہی کر سکتے ہو نا آپ اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں باقی تو کوئی ادھر سے ڈالو ادھر سے نکالو والا تو سیچویشن ہے نہیں سوچ آن سوچ آف تو نہیں ہے اگر آپ کو ایڈوکیٹ ٹرین گرون دنیشن یہ تو اوورنائٹ کام ہی نہیں ہے بھائی آپ تو پیچھتر سالوں کے بعد بھی ریبرس کا سفر آئی جاری پریکٹیکلی تو کچھ نہیں ہوا یہاں گھامڑ آتے ہیں شوکت عزیز جیسے جو بوتھا اٹھا کے کہہ دیتے ہیں جی گاڑیوں کی تعداد بڑھ گئی ہو یہ کیا بات ہوئی کہ گاڑیوں اور موٹر سیکلوں کی تعداد بڑھ گئی تو اس کا کیا مطلب ہے عقل بڑھ گئی تمیز آگئی عدب عداب آگئے کوئی مینرز کا پتہ چل گیا کوئی ترجیحات کی کوئی سنس آگڈ ڈیویلپ ہوئی یہ جب تک بھائی میرے یہ ہونا بھی نہیں ہے اس کی وجہ ہے یہ انٹیلیکچولی بینک کرپٹ لوگ ہیں یہ ویل میننگ بھی ہوں تو ان کے ویل میننگ ہونے کا مطلب بڑا شیلو اور بہت ستی ہوتا ہے دو چیزیں جب تک یہ لوگ نہیں کرتے یہ میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے میں نے تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو میری قبر پہ جھوٹے مارا کرتا جب تک پرائمری ایڈوکیشن پہ فوکس نہیں ہوتا اور ٹاپ پہ آپ پاپولیشن میریجمنٹ کی طرف توجہ نہیں دیتے انہی لوگوں کو وزیراعظم خراج تحسین پیش کر رہے ہوتے ہیں یہی شوقت ترین صاحب ہیں جن کی وزیراعظم ابھی تعریف کر رہے ہیں ان کو لے کر آئیں اس سے پہلے عبدالعفیز شیخ صاحب کے گنگایا کرتے تھے ان کی اچھی کارکردگی اور ان کی معیشت مستقم ہوتی ہوئی قوم کو دکھایا کرتے تھے پھر ان کو اٹھا دیا گیا یہ شوقت ترین صاحب بھی آنے والے دنوں میں تبدیل کر دیا جائیں گے جس طرح پچھلے لوگ عصد عمر صاحب اور حماد عظر صاحب کو اٹھا دیا گیا تو پھر یہ اس وزیراعظم کا وزیراعظم کیا ہے اس وقت معاشی طور پر یہ جو معاشی ترقیہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ واقعی ہے حقیقی طور پر یہ موجود ہے صرف یہ لفظوں کا حیر فیر ہے دیکھنا ہوتا ہے given conditions میں عصد عمر کو تو پتا نہیں تھا he was a bad choice یہ I don't know کذر سے کیوں کیسے ہو گیا اس پر چیارے ہو کیا پتا تھا ہاں شوقت ترین جس جو ڈائریکشن ہے وہ بہتر ہو گئی ہے تو یہ لیکن اس ملک کے بنیادی issues کی اب بھی چند چیزیں ہیں جن کو عمران نے بہت بہت original مثلا ہم چکے ڈنگر ٹائپ لوگ ہیں پڑ سے لوگ ہیں literacy rate اتنا پور ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے